کرونا پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات لاہور میں بکر منڈی لگانے پر پابندی آئید عیدالعظہ پر شہر کے اندر کوئی مویشی منڈی نہیں لگے گی شہر سے دور نواہی علاقوں میں منڈیاں لگانے کی تجویز قربانی کی جانوروں کی خرید و فروغ ممکن بنانے کے لیے ایس او پیز چند روز میں واضح کیے جائیں گے چوبیس گھنٹوں کے دوران چوبیس افراد جانباہک کرونا کے حملے تیز ہر گھنٹے ایک موت لاہور میں ہلاکتوں کی تعداد پانچ سو اسی ہو گئی پانچ سو ارتیس نئے کیسز ریپورٹ مریضوں کی تعداد چونتیس ہزار آٹھ سو بیس ریکارڈ صوبہ بھر میں تیرہ سو پینسٹھ مریض سامنے آگئے تعداد ارسٹھ ہزار تین سو آٹھ تک جا پہنچی گنجرات میں ایک سو سنتیس راولپنڈی میں ننیانوے اور فیصل آباد میں تیراسی مریض ریپورٹ ہوئے پنجاب بھر میں ساٹھ ہموات کو تعداد چودہ سو پچانوے ہو گئی کرونا کو کابو کرنے کا میشن آج بڑے فیصلے متوقع لاہور کے مزید آٹھ ہلاکوں کو آج بند کرنے کا فیصلہ گلبرگ، موڈل ٹاؤن، ڈی ایچ اے، گلچن ایراوی، فیصل ٹاؤن کو بند کرنے پر غور گارنڈ ٹاؤن اور اندرونے شہر والڈ سٹی کو بھی مکمل طور پر بند کرنے پر اتفاق ڈیفنس میں چودہ سو تین گلبرگ کے تمام بلوک سے سات سو چھتیز مریض ریپورٹ ہوئے موڈل ٹاؤن سے چھ سو انسٹھ فیصل ٹاؤن میں ایک سو اٹھاسی مریض گلچن ایراوی میں دو سو بارہ مریض اور والڈ سٹی سے ایک سو ستر مریض ریپورٹ ہوئے بند علاقوں میں شاپنگ مالز اور مارکیٹس بھی نہیں کھولیں گی اکبری منڈی اور شاہ عالم مارکیٹ کھولی رہے گی عاظم کلوتھ مارکیٹ اور رنگ محل سمیں دیگر بازاروں کی بندش کا فیصلہ چیف سیکیٹری اور کمیشنر کی اجازت سے مشروط ہوگا وزیراعلا پنجاب نے ان صداد کرونا کابینہ کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا عوامی مقامات پر فیس ماسک کی پابندی شہریوں کی غیر سنجید کی برقرار حال روڈ پر بغیر ماسک کے خرید و فروخت جاری دکاندار بغیر ماسک کے آنے والے شہریوں کو سروس فرہم کرنے لگے پولیس اور انتظامیاں ایسو پیس پر عمل درامت کروانے میں ناکام سرکاری ہسپتال میں جائیں تو جان نہیں بچتی پرائیوٹ ہسپٹل میں جائیں تو مال نہیں بچتا پلازما کی فروخت کا بہت شور مچا پانچ سے چھے لاکھ میں مریضوں کو فروخت ہو رہا ہے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے حکومت کیا کر رہی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کا استفسار سیکیٹری صحت کا پلازما فروخت ہونے کا اعتراف پرائیوٹ ہسپتالوں کو پلازما سے علاج کرنے کی کس نے اجازت دی چیف جسٹس کے پلازما فروخت کرنے کے خلاف کیس میں ریمارکس صرف تین ہسپتالوں کو پلازما لگانے کی اجازت دی سیکیٹری صحت کا جواب ہائی کورٹ کا مریضوں کے لیے پلازما فروخت کرنے والوں کے خلاف کر روائی کا حکم طلبہ کے لیے اچھی خبر سکولز کھولنے کی تیاری پہلے مرحلے میں نویں اور دسویں جماعت کے طلبہ کو سکول بلانے کی تجویز دوسرے مرحلے میں آٹھویں اور پانچویں جماعت کے طلبہ کو سکول میں آنے کی اجازت دینے کا فیصلہ زیر غور سکول کی اوقات کار تین گھنٹے کرنے کی تجویز صرف لازمی مضامین پڑھائی جائیں گے محکمہ سکولز ایڈوکیشن نے ایس او پیز اور تجاویز پر کام شروع کر دیا پرائیوٹ سکولز دو کیٹیگریز میں تقسیم کل تک ایس او پیز جمع کروانے کی ہدایت پورا پاکستان کھل چکا ایس او پیز کے تحت تعلیمی ادارے بھی کھول دیے جائیں پرائیوٹ سکول فیڈریشن اور پیف پارٹنرز کا مطالبہ تجاویز بھیج دی گئیں گیند اب حکومت کے کوٹ میں ہے تعلیمی اداروں کی بندش سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے ستر فیصد والدین سکول کھولنے کے حق میں ہیں پانچ کروڑ بچویں سکول سے باہر ہیں پرائیوٹ سکول فیڈریشن اور پیف پارٹنرز کے اودیداروں کی پریس کانفرنس یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے اختیارات میں کمی کا معاملہ مسلم لیگ نون کا یونیورسٹیز کے معاملے پر حکومتی بل کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ یونیورسٹیز کے معاملے پر رانہ مشروط کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل حکومت فنڈز دینے کی بجائے اداروں کو تباہ کرنے والے نیا بل لارہی ہے نون لیک اور جیالے متحرک جیالے متحد رہے جلد اچھا وقت آنے والا ہے مقدمات کا خوف نہیں پہلے بھی عدالتوں میں مقابلہ کیا ہمارے دور میں گندم برامت کی گئی اب درامت کی جا رہی ہے سابق صدر عاصف علی زرداری کا کمرزمان کائرہ اور چودری منظور احمد کو ٹیلی فون پنجاب کی قیادت سے تازہ ترین صورتحال اور پارٹی امور پر تفصیلی تبادہ خیال کیا احتساب کا بغل بچ چکا اب سب کرب پکڑے جائیں گے حمزہ شہباز جیسے بددیانت سیاستدان کرونا سے زیادہ خطرناک ہیں پیاز الحسن چوہان کی آپوزیشن پر لفظی وار نون لیک پنجاب کی ترجمان عظمہ بخاری کا فیاض چوہان کے بیان پر دو ٹوک جواب حمزہ شہباز کی خاموشی پتلی تماشا کرنے والوں کو برداشت نہیں ہو رہی عمران نیازی اور علیمہ باجی کو جائدادوں کی منی ٹریلز دینا ہوگی بطور قوم کرونا کے خلاف جنگ جیتنا ہوگی وزیراعظم عمران خان خود صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں پوری دنیا وائرس کی لپیٹ میں ہے صوبائی وزیر صحت سویسز ہسپتال میں کرونا کے خلاف فرنٹ لائن پر خدمات سر انجام دینے والے طبی عملے میں اسنات تقسیم کی اورنج ٹرین چلانے کی جانب اہم پیشرفت ٹرین کے انتظامات کانٹریکٹرز سے پنجاب ماسٹر آزیٹ آتھارٹی کو دینے کی تیاری پانچ سالہ معیدے کے لیے ایس او پیس تیار ٹرین میں تقنیقی خرابی کی ذمہ داری کانٹریکٹرز پر ہوگی ٹھیکے دار پانچ سال تک تقنیقی خرابی دور کرنے کے پابند ہوں گے الیکٹریکل اور میکینیکل کانٹریکٹرز بھی پانچ سال اورنج ٹرین پر ذمہ داری آدھا کریں گے الڈی اے کی جانب سے کانٹریکٹرز کو بیس فیصد سیکیروٹی دی جائے گی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر ریلوے پریم یونین کا پچیس جون سے احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان تنخواہیں نہ بڑھنے سے مزدوروں کی زندگی مشکل ہو گئی صدر پریم یونین حافظ سلمان بٹ کی پریس کانفرنس مطالبات کی منظوری کے لیے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد سے مذاکرات نہ کرنے کا اندیا ناکس دودھ کی فروخت کرنے والوں کی شامت گیلکسی ٹاؤن میں فود آثارٹی کی کارروائی پانچ ملک شاپ سیل تین سو پچھتر لیٹر ناکس دودھ تلف کر دیا معمولی نقائش پر انتظامات میں بہتری کے لیے اسلاحی نوٹسز جاری دودھ کی فیٹس اور ال آر انتہائی کم پائی گئی فود آثارٹی سونا ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا دو روز میں بارہ سو روپے مزید مہنگا ایک دولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ ستائیس سو روپے ہو گئی ڈالر کی بھی اونچی اڑان ٹریڈنگ کے دوران قیمت پچاس پیسے بڑھ گئی انٹر بینک میں ڈالر ایک سو سٹھ سٹھ روپے بیس پیسے میں فروغ ڈالر کی قیمت مستحق نہ ہونے سے درامدی سعودے متاثر ہونے لگے تاجر پریشانی کا شکار اور کرونا سے اولمپکس دوہزار بیس متاثر دنیا بھر میں آج اولمپک جے ورک منایا جا رہا ہے دنیا بھر کے مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والے ایتلیٹس آن لائن شرکت کریں گے پاکستان کی نمائندگی ڈینسٹار احسام الحق کریں گے